بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیل سٹوڈنس آج ہم نے رسید کے لکھنے کا طریقہ اور رسید کیا چیز ہے اس کے متعلق آج کی ہماری گفتگو ہوگی ابتدا میں جب میں نے پیپر پیٹرن بتلایا تھا تو تب میں نے بتلایا تھا کہ درخواست اور رسید میں چائز نہیں ہوتی ایک ہی چیز ہوتی ہے تقریباً دوزار سات آخری مرتبہ جو رسید آئی تھی وہ دوزار سات میں آئی اس کے بعد رسید آئی نہیں لیکن یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے تو اس لیے اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے رسید بھی آ سکتی ہے مقالمہ اور جو روح داد اس میں چائز ہوتی ہے اس لیے ہم صرف ادھر مقالمہ ہی کرواتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہوتی تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو درخواست سے بھی یہ رسید آسان وہ لکھنے کو جو ہے نا وہ ملے گی تو یہ رسید ہے کیا یہ ادھر میں نے اس کا لوگوئی معنی بھی لکھا ہے اور اس کی میں نے اسطلعہی تحریب بھی لکھی رسید یہ لفظ نکلا ہے رسد سے اور یہ فارسی کا ورڈ ہے اس کا لوگوئی معنی ہوتا ہے پہنچ اسی طرح پہنچائی یا وصولی کی تحریر اب تو چونکہ یہ ہمارے جو مین روڈ ہے نا ان پر وہ ٹول پلازے بنے ہوتے لیکن اس سے پہلے آج سے تقریباً پندنہ سال پیچھے چلے جائیں بیس سال پیچھے چلے جائیں تو وہ چونگیاں بنی ہوتی تھی تو اگر کوئی بھی کوئی جانور یا اس طرح کوئی بھی اور چیز ہوتی تو وہ جو چونگیاں ہوتی تھی وہاں جو افسرانے بالا جو ہوتے تھے تو وہ بقیدہ چیک کرتے تھے کہ یہ تم جو جانور اور لا رہے ہو آیا یہ کہیں چوری کا تو نہیں تو اس سے بقیدہ رسید چیک ہوتی تھی کہ تم کہاں سے لائے ہو اور رسید ہمیں چیک کرو تو یہ اس وقت ضرورت پڑتی تھی تو یہ اس کے لوگوں میں مانے ہوگے پہنچائی اور وصولی کی تحریر اسطلعہ اس کی تحریف یہ فرسی کے لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوگی اور اسطلعہ تحریف یہ کہ کسی بھی چیز یا رقم کی وصولی کا جو تحریری ثبوت ہوتا ہے نا تو اس کو ہم بول لیتے ہیں رسید آج اس کا نعم البدل وہ اسٹام پیپر ہو گیا یہ اس طرح جو ریجسٹری ہوتی ہے اسلام ہی ہوتی وہ بھی رسید ہے یا کوئی بھی چیز کسی نے فروخت کی اور جب اس فروخت شدہ چیز کی رقم وصول کر لی تو جس نے چیز بیچی ہوتی ہے اس نے وہ رسید لکھ کر دینی ہوتی ہے تو ہماری کچھ رسیدی ان میں سے ایک رسید ہے یعنی یہ رسید براہ وصول لی رقم بابت بینس بابت کا معنی ہوتا ہے متعلقہ یعنی بینس فروخت کی گئی اب اس کی جو رقم وصول کی گئی تو جو اس کا مالک تھا جو ایک ہوتا ہے بائے یہ دیکھیں یہاں ایک ہوتا ہے بائے یہ عربی کے لفظ ایک ہوتا ہے مشتری بائے کا معنی ہوتا ہے بیچنے والا اور مشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنے والا تو جو بائے ہوتا ہے نہیں جو چیز بیچنے والا ہوتا ہے رسید اس نے لکھ کر دینی ہوتا ہے اور مشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنے والا تو اس کا ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی رسید آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے یعنی جو اس کا کوئیسن ہوگا وہ لکھیں اور اس کے بعد آپ لکھیں اس کا جو انوان ہے نا یہ آپ نے پیپر سی دیکھ کر اس کو لکھ لیں اس کے بعد آپ نے مارکر کے ساتھ یہ لفظ لکھنا ہے بائیس تحریر آنکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ تحریر لکھنے کا سبب کیا ہے یہ اس کا ایک نمبر پورا ہوتا ہے ان لفظوں کا بائیس تحریر آنکھیں اس کو آنکھا نہیں پڑھنا بلکہ بائیس تحریر آنکھیں کہ اس تحریر کے لکھنے کا سبب گئے اب جو بھی چیز ہوگی سب سے پہلے آپ نے اس کی جو نا رقم لفظوں میں بھی لکھنی ہے اور ہنسوں میں بھی لکھنی ہے پھر اس کی نصف قیمت بھی لفظوں میں بھی لکھنی ہے اور ہنسوں میں بھی یہ جو نا اردو میں قیمت کے ساتھ لفظ آتا ہے مبلغ یعنی اب یعنی سپورس کریں کہ ایک لاکھ رپیہ کی جو ہے نا وہ بہنس بیچی کی ہے تو وہ جو رسید لکھنے والا رسید کس نے لکھنی ہے کہ جس نے پیسے لیے ہیں جس نے رقم وصول کی وہ لکھے گا کہ مبلغ ایک لاکھ رپیہ اب اس کو ہم ہنسوں میں بھی یہ بریکٹ میں لکھیں گے ٹھیک ہے ایک لاکھ رپیہ یہ لفظوں میں ہوگی یہ ہنسوں میں پھر آگے لصف یعنی ہاف قیمت ہے جس کی پچاس ہزار پر اس کو بھی لفظوں میں بھی لکھیں گے اور پچاس ہزار یہ ہنسوں میں بھی لکھیں گے تو یہ آپ نے اس کو جو بھی چیز ہو وہ جانور کوئی ہو وہ موٹر بائک ہو وہ کوئی گاڑی ہو وہ مکان کی قیمت ہو وہ زمین کی قیمت ہو تو آپ نے اس کی جو رقم ہے اس کو لفظوں میں ہنسوں میں پھر اس کی جو نصف قیمت ہے اس کو بھی آپ نے ایسے لکھنا ہے اچھا اس کا سبب کیا وجہ کیا کہ ہم نے اس کو چار مرتبہ لکھنا کیوں ہے تو یہ اس لیے کہ تاکہ رقم میں کوئی چیننگ نہ کر سکے اب جہاں اگر ایک لاکھ کی جگہ اس نے کچھ اور لکھا تو پھر یہاں بھی تبدیل کرنا پڑے گا یہاں بھی تبدیل کرنا پڑے گا پھر اس کی نصف قیمت بھی اس لیے لکھی جاتی ہے بار بار کہ جو ہے نا وہ مشکوک نہ ہو پھر ایدھر نصف قیمت بھی لکھی جائے گی اور پھر یہ ایدھر ہنسوں میں یہ بینک میں بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی وہ چیک پہ اگر کوئی کچھ بھی خرابی ہو تو وہ فوراں جو اس کا چیک کا جو مالک تو اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سائن کریں تو اس کے اندر قیمت میں کوئی گاڑ بڑھ نہ ہو سکے اس لیے اس کو جو نا اس طرح لکھا جاتا ہے پھر سنی کہ ایک مرتبہ میں نے پوری رقم لفظوں میں لکھنی ہے پھر ہنسوں میں پھر اس کی جو ہاف قیمت ہوگی جس طرح لاکھ رپے پھر ہنسوں میں بھی لکھا پھر نہیں سبجھیں کہ پچاس ہزار رپے ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس چیز کے متعلقہ بتلانا ہے کہ وہ چیز ہے کیا یہ رقم لی گی یہ تو بابت قیمت بابت قیمت کا معنی ہوتا ہے یہ جو قیمت ہے یہ متعلقہ ہے ایک عدد راس بہنس یہ جو لفظ راس ہوتا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سر جو بڑا جانور ہے اس کے ساتھ ہم راس لکھتے ہیں بہنس ہو تابی راس اونٹ ہو تابی راس گائے ہو تابی راس گدہ ہو تابی راس تو اگر چھوٹا جانور بکری ہے بیڑ ہے دنبا ہے لیلہ ہے ان کے ساتھ ہم لکھتے ہیں شاخ یہ شاخ یہ رسید میں بڑے جانور کے ساتھ لفظ راتر ایک عدد راس بہنس دودھے اب اس کی قیفیت بتلانی ہے کہ وہ کیسی ہے اس کا کلر کیا ہے اس کی عمر کتنی ہے تو دودھے کا معنی تو وہ دودھ بھی دیتی ہے رنگ اس کا سیاہ ہے جو بھی براؤن بھی ہو سکتے جس طرح کہ وہ جانور رگ اس طرح اور اس کے جو اس کے سینگ ہیں مثلا وہ جی مڑیوں میں ہیں یا سیدھے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ بھی لکھ سکتے ہو ما ایک کٹری جس کو پنجابی میں ہمیں کٹری کہتے ہیں اور دودھ میں اس کو کٹری کہتے ہیں کہ وہ دودھ بھی دیتی ہے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے کٹری وہ اور جو ہے نا آپ اس طرح اس کو بولتے ہیں نفس مضمون ٹھیک ہے اب کرتے کرتے آگے جو آپ جہاں رسیدیں لکھیں وہ لکھا ہوگا کہ پھر اس رقم کو میں نے فلان بن فلان یعنی اس شخص کا نام ہے اس سے میں نے پیسے وصول کر لیے اور یہ اینڈ پر آپ جو ہے نا یہاں اس کے لکھیں گے رسید لکھ دی تا کہ سند رہے اور با بکتے ضرورت کام آئے یعنی ایک آپ نے قیمت لکھنی پھر جس چیز کو بیچا گی اس کے متعلق لکھیں گے تو پھر اینڈ پر اس نفس مضمون میں آپ نے ختم کار رسید کرنی ہے کہیں گے کہ میں نے اتنے پیسے وصول کر لیے رسید لکھ دی تا کہ سند رہے سند کا محلہ کیا ہوتا ہے سبوچ تا کہ سند رہے اور با وقت ضرورت کام ہے اس با وقت کو کئی بچے اس طرح لکھ لیتے ہیں با وقت تو یہ غلط ہے تا کہ با وقت ضرورت کام ہے اب یہ بس آپ نے اتنا اس کے ایک نمبر اس کا پانچ نمبر اس نفس مضمون جس پر اب ہی ہماری بحث ہوئی ہے اب اس کے بعد اسی پیج پر یہاں آپ درمیان میں لکھیں گے العبد العبد کا لفظی معنی ہوتا بندہ اس کی دائیں سہیڑ پہ آپ لکھیں گے گواہ شد اور اسی طرح بائیں سہیڑ پہ بھی آپ لکھیں گے گواہ شد اب العبد سے مراد ہو ہے کہ جس نے بینس بیچی ہے جس نے چیز بیچی ہوگی اس کا درمیان میں لکھیں گے العبد عبد کا معنی آپ کو میں نے بتایا لفظی معنی اس کا بندہ لیکن یہاں مراد جس نے اب کوئی بھی فرضی نام آپ یاد کر لیں کوئی بھی قصباشد مثلا محمد السلام والدہ محمد اشرف یہ چیزیں آپ کوئی بھی نام ماں والدیت نہیں والدیت کے ساتھ لکھیں گے اس کے بعد رہیش ساکن کا معنی ہے کہ یہ بندہ رہتا ساکن مثلا مدینہ ٹاؤن فیصلہ باد اس کے علاوہ بھی کوئی لکھ سکتے اس کے بعد شناختی کارڈ آگے آپ نے یہ ڈارٹ لگا دینے اس طرح ٹھیک ہے وہ آئیڈی کارڈ لکھنے کی ضرورت نہیں اگر لکھنے کی ضرورت پڑ دے تو پھر میرے خیال میں یہ جو ہیں گیارہ ہنسے ہوتے جس طرح تیرہ ہے جو مرد ہوتا ہے اس کے اینڈ پر تا قدد آتا ہے اور جو فی میل ہوتی ان کے آئیڈی کارڈ کا اند والا جو ہنسہ ہوتا ہے وہ تا ہوگا تین پانچ سات ایک ٹھیک ہے اور مرد کے ساتھ ہمیشہ دو چار نہ تا قدد مرد کے ساتھ اور جو جفت عدد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ویسے آپ کو میں اضافی بات بتلا دی تو یہ آئیڈی کارڈ لکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس طرح اس کے دس غط کی جگہ آپ نے اس طرح درخواست کی آپ دیٹ منشل کرتے سیم ایسے ہی اس طرح آپ نے یہ جس طرح آج ایٹین جولائی دو زار بیس تو ایک نمبر اس ڈیٹ کا خط اس سالے کا ایک نمبر اس کا اب ادھر آجتے گواہ شروع یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے فروخت کرنی ہے بڑی چیز ہو تو شریعت کہتے کہ تم جب بھی تحریر کرو تو دو گواہ بنا لوں ٹھیک ہے تو دو گواہ ہوتے تو اب ایک کوئی بھی فرضی نام ادھر بھی لکھ دیں یعنی جس طرح آپ نے یہ ادھر لکھا اس طرح کو ادھر بھی نام لکھ مثلا مسلم والد اکبر علی رہیش اس کی مسلم ٹاؤن فیصل آباد ان کے ساتھ شناختی کار اگر لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہو دس خر بھی اگر یہ آپ لکھنا چاہتے ہو لکھ سکتے ہو لیکن یہ اس کے ساتھ ضروری ہے اس کے ساتھ ضروری نہیں اور ڈیٹھ صرف اس علابد کے نیچے آپ نے مینشن کر نہیں ادھر بس آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہو نام اور اس کی رہیش ایسے یہ گواہ شد یعنی ایک گواہ یہ اور جو دوسرا گواہ ہے یہ یہ یہاں آ جائے گا دوسرا ٹھیک ہے اب ایک نمبر اس کا ہو گیا ایک نمبر اس گواہ شد کا اب ہم نے ٹوٹل ٹین مارکس کرنی ہے یہ ایک دو تین چار اور پانچ نفس مضمون کے اور ایک ہے باعث تحریر آنکھ یہ کوئی بھی رسید ہوگی تو اس کے ساتھ آپ نے ابتداء جو مارکر کے ساتھ آپ نے یہ لکھنا ہے تو یہ اس طرح اس کے ٹین مارکس ہوتے ہیں اس میں اب کوئی بھی رسید ہو یعنی باعث تحریر آنکھ کے ایک اور اسی طرح یہ العبد جو ادھر اور کس کمپنی کیا وہ لکھیں گے اور اس کا انجن نمبر لکھیں گے اس کا جو نمبر پلیٹ وہ لکھیں گے تو اس کا مالک تھا وہ جب بیچے گا تو لکھے گا تو باقی یہ چیزیں حیدر کے ساتھ ہیں آپ کے پانچ نمبر رہنا یہ فری کے جو آپ نے ایک آجا کے نفس مضمون کی دو تین علائم جو ہیں نمبر آپ نے دیکھ لینا ہے اور قیمت کا بھی طریقہ لکھنے کا یہ کوئی بھی ہے وگر کوئی چیز دس ہزار کی ہے تو بھی آپ یہاں لکھیں گے مبلغ دس ہزار یہاں ہنسو میں وہ نصف جس کے پانچ ہزار آگے وہ اور پھر اس بابت قیمت یعنی یہ قیمت کس چیز کی ہم نے لی ہے تو پھر اس کے مطلق بتلا دینا اس کی کچھ پہچان بتلا دی نہیں اس کے بعد اپنے اینٹ پر یہ لکھ دینا کہ میں نے یہ رکب وصول کر لی جس سے وصول کی اس کا نام آ جا نفس مضمون میں فلان بن فلان سے میں نے اتنے پیسے لے لئی اب اینٹ پر لکھا جائے کہ رسید لکھ دی تا کہ سندر اور بوقت ضرورت کام ہے اور اس کے بعد ہر رسید میں یہ چیزیں ہوگی ابھی آپ نے کسی وجہ نہیں سپھے کوچھ رہا ہے کوئی آپ کا question ہے